بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرفی چینل کے تمام معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معزز ناظرین اکرام گدشتہ نشست میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں چوتھے پارے کے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کی تفسیر بیان ہوئی جس میں رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی بعصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری پر بندوں کے ساتھ میں جو احسان ہوا اس کا ذکر فرمایا اب ہمیں رب تبارک و تعالی نے اس لعمتِ قبرہ کی پیروی اور اطاعت کا حکم دیا کہ اتنا بڑا رسول اور اتنا بڑا نبی جب میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے تو تم نے میرے اس نبی کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ بلکہ رب تبارک و تعالی نے تو یہ ارشاد فرما من يطعر رسولہ فقد اتا اللہ جس نے اس رسول کی بات مانی تو یقیناً اس نے اللہ کی بات مان لی یعنی ان کی پیروی کرنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری ہے ومن یعسل لہ ورسولہ فقد ضل ضلال مبینہ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا اولمہ اصابتکم مصیبت قد اصابتم مثلیہا قلتم اننا حذا کیا جب پہنچی تم کو ایسی مصیبت کہ تم خود مصیبت دے چکے تھے اس سے دو گناہ تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے قل ہوا من عندی انفسکم جواب دو کہ وہ خود تمہاری طرف سے ہے بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت والا ہے فرماتے ہیں کیا جب پہنچی تم کو ایسی مصیبت یعنی دشمنوں کی طرف سے قتل اور زخم اور حضیمت غزوہ احد میں کہ تم خود مصیبت دے چکے تھے اس سے دو گناہ غزوہ بدر میں یعنی اگر جنگ احد میں تمہارے ستر افراد شہید ہو گئے تو تم نے بھی تو غزوہ بدر میں ستر دشمنوں کو قتل کیا اور ستر دشمنوں کو قیدی بنایا اور جب تم پر مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی اے محبوب ایسوں کا جواب دے دو کہ وہ خود تمہاری طرف سے ہے تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمل کیوں نہیں کی اور جس مقام پر تمہیں متعین کر دیا گیا تھا اس کو چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے کے لئے کیوں نکل پڑے اپنے امیر کی ہدایت کو کیوں نظر انداز کر دیا اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قدرت والا ہے جس کو چاہے فتح اور مال غنیمت سے نوازے اور جس کو چاہے قتل اور حضیمت سے دو چار کر دے رب تعالیٰ جس کو فتح دینا چاہتا ہے اسے کامیابی کے اسباب کے قریب کر دیتا ہے اور جسے شکست دینا چاہتا ہے اسے ہار کے اسباب کے قریب کر دیتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَان فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو کچھ مصیبت آئی تم پر جس دن ملی دونوں فوجیں تو یہ اللہ کے حکم سے اور تاکہ معلوم کرا دے ایمان والوں کو اور یاد رکھو کہ جو مصیبت آئی تم پر یعنی جو کچھ پہنچا تمہیں ان چیزوں میں سے جو تمہاری طبیعتوں کو مکروح اور ناغوار تھی مصیبت کس دن پہنچی جس دن ملی دونوں فوجیں ایک طرف مسلمانوں کی فوج اور دوسری طرف ابو سفیان کا لشکر تو یہ جو کچھ ہوا یہ سب اللہ کے حکم سے اور اس کی قضاء اور اس کی قدر سے ہوا اور اس میں حکمت یہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرا دے ایمان والوں کو ان کی ثابت قدمی اور اطاعت شعاری کو وَلِيَعْلَمَ بسمانوں کو ہٹاؤ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِطَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ بولے اگر ہم جان لیتے لڑائی ہونے کو تو ضرور تمہاری پیروی کر چکے ہوتے هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْایمَانِ وَلَوْ لَوْوْا عِلَانِيَا کُفْرُ سے آج زیادہ نزدیک ہے بنسبت ایمان کے يَقْبُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لِسَ فِي قُلُوبِهِمْ کہتے ہیں اپنے مو سے جو نہیں ہے ان کے دل میں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں منافقوں کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ جو جنگِ احد میں میرے نبی کے صحابہ تمہیں جو جانی نقصان اٹھانا پڑا اس میں بھی کافی حکمتیں تھی تاکہ کھل جائے ان میں سے کون ایمان بلکہ مضبوط ایمان والا ہے اور کون پل پلا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى حَرْف لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو بالکل کنارے کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یعنی اب گرا اور تب گرا والا حال ان کا ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تو اس لئے تھا وَلِيَّ عَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ مومنوں کو معلوم کرا دے رب تبارک و تعالیٰ وَلِيَّ عَلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور منافقوں کو بھی الگ کر دے تو یہ بٹوارہ ہو گیا اور یہ کاٹ چھانٹ ہو گئی اور الگ ہو گئے مومن اور منافق آپ دیکھیں ایک ہزار کا لشکر چلا تھا تین سو منافق الگ ہو گئے رب تبارک و تعالیٰ نے فرماتے چنانچہ عبداللہ ابن عبی اور اس کے تین سو ساتھی جنگ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے انحراف کر کے لشکر اسلام سے نکل گئے تھے ان کے پیچھے حضرت جابیر کے والد عبداللہ ابن عمر ابن حزام گئے اور ان سے کہا یہ حضرت جابیر کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حزام یہ جنگ احد میں شہید ہوئے ان کا ذکر آگے آ رہا ہے اور ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑو اللہ کی راہ میں جہاد اور کتال کرو یا کم از کم اپنے شہر کا مدینہ کا اب تو دفاع کرو اس کے تو ڈیفینس میں کھڑے رہو تمہارے یہاں ٹھہرنے سے کم سے کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ دشمن کو ہماری کسرت ہماری میجیریٹی پتا چلے گی اس طرح سے وہ گھبرائیں گے اور ان کے دلوں میں روب پڑے گا تو عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا میرے خیال میں جنگ نہیں ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لیں گے یہ جو آئے تھے مکہ مکرمہ سے تین ہزار کا جو لشکر آیا تھا یہ سب سب سگے سمبندی تھے سب رشتہ دار سب ریلیٹیوز تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عبداللہ ابن عبن نے بہانہ کیا بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت والوں سے اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لیں گے اگر ہمیں جنگ کا یقین رہتا تو ہم تمہارے ساتھ رہتے جب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حضام ان سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو صرف تمہاری بھلائی کے لیے نصیت کرنے کے لیے آیا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور شہید ہو گئے الغرض ان کو سمجھایا گیا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچا دیا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں کو جو مدینے والوں کو قتل اور غارت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے شہر سے ہٹاؤ اور انہیں دفع کر دو یہ سن کر منافقین اپنے رئیس عبداللہ ابن عبی کے واسطے سے مزاق کے طور پر بولے اگر ہم جان لیتے کہ لڑائی ہونے کو ہے تو ضرور تمہاری پیروی کر چکے ہوتے اور تمہیں کچھ کہنی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مگر چونکہ ہمارا گمان غالب ہے کہ یہ جنگ ہونے والی ہی نہیں تو ہم کو اسلامی لشکر کا ساتھ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے یوں بھی اگر یہ کتال ہو بھی جائے تو یہ اس لائق نہیں کہ اسے راہ خدا میں جہاد کا نام دیا جائے اس لیے کہ اس میں تو صرف اپنی جان کی ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں اپنے انہی خیالات اور انہی بے ہدا باتوں کی بنا پر وہ لوگ اعلانیہ کفر سے آج زیادہ نزدیک ہیں بنسبت ایمان کے یعنی ان کا آج کے دن ایمان کی بجائے کفر میں اضافہ ہوا اس سے قبل وہ منافقت سے اپنے کفر کو چھپا کر کے رکھتے تھے اس منافقت کی اسی پولیسی کی وجہ سے انہوں نے اپنے کفر کو چھپا کر کے رکھا تھا اس لیے بظاہر کفر سے دور تھے اور جب انہوں نے کفر کو ظاہر کر دیا تب کفر کے قریب ہو گئے یا مدد دینے میں مسلمانوں کی بنسبت وہ بے ایمانوں سے زیادہ قریب ہیں کہتے ہیں اپنے مو سے جو نہیں ہے ان کے دل میں وہ خوب جانتے کہ لڑائی ہوگی مگر زبان سے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی یوں ہی ان پر اچھی طرح واضح ہے کہ یہ کتال یہ جنگ اللہ کی راہ میں جہاد ہے مگر زبان سے اس کو وہ صرف اپنی جان کی حلاقت قرار دے رہے ہیں بہانہ کیا بنایا تھا کہ اگر جنگ ہونے کا ہمیں اندیشہ ہوتا کہ جنگ ہونے والی تو تو ہم تمہارا ساتھ دیتے لیکن جنگ ہونے والی نہیں ہے اس لیے پھر آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے حالانکہ یہ جو بھاگ رہے ہیں یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے اور ہم مارے جائیں گے اس لیے یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے گیا کہ تو جنگ ہونے والی نہیں اس لیے ہم جا رہے ہیں یعنی یہ راجکارن اور یہ پولیٹکس یعنی مدد نہیں جو کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو مدد کرنی نہیں ہے اور مدد کرنی کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ خود مومن نہیں ہے یہ تو منافق ہیں اور یہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس کنارہ کشی سے مسلمانوں کو کمزور اور دشمنوں کو طاقتور بنائیں اور ان کا یہ ہٹنا بھی اسی لیے تھا کہ ہم اچانک سے اس طرح سے الگ ہوں گے تو مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گے اور وہ حوصلہ چھوڑ دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا تو یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یاستین کے سام یہ کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو وہ ہماری بھاشاں میں کتن ہے کوئے میں لٹکا کر کے ڈوری کارٹ دی یہ وہ والا معاملہ تھا فرماتے ہیں تو سن لو اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں ان کی منافقت تنہائی میں ان کے آپس کے مشورے اور سرگوشیاں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں منافقین کی یہ دلی خواہش تھی کہ جس طرح ہم گھر بیٹے رہ گئے اور جنگ کے لئے نہیں نکلے اور لشکر اسلام سے بغاوت کر لی اسی طرح ہمارے رشتے دار لوگ بھی جنگ سے علاہدگی اختیار کر لے اور بغاوت کر جائے چونکہ انسار جو ہیں یہ سامنے جو تین ہزار کا جو لشکر ہے دشمنوں کا جو مکہ مکرمہ سے آیا ہوا ہے مہاجرین ان کے رشتے دار ہیں اور انسار جو ہیں مدینہ کے رہنے والے یہ چونکہ انہی کے رشتے داروں میں سے تھے عبداللہ ابن عبی جو تھا منافقوں کا سردار اور اس کے جو ساتھی ہے تین سو تو یہ انسار جو ہیں نا یہ انہی میں سے مطلب کسی نہ کسی کی رشتے دار ہیں تو ان کی پولیسی ان کا پلان یہ تھا کہ ہم اچانک یہاں سے اگر الگ ہو گئے تو ہمارے جو رشتے دار ہیں نا وہ ہمیں دیکھ کر وہ بھی ہمارے ساتھ میں آ جائے اس طرح سے یہ پورا لشکر تکتر بکتر ہو جائے لیکن ان کی اس سوچ پر اللہ تعالیٰ نے مٹی ڈال دی اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا فَالَّذِينَ قَالُوا لِئِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا جنہوں نے کہا اپنے رشتے دار بھائیوں کے لئے اور خود بیٹھے رہے کہ اگر ہمارے کہے پر چلے ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ عَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جواب دو کہ تم ہی ہٹالو اپنے سے موت کو اگر سچے ہو تو یعنی وہ جو ستر صحابہ اکرام جو جنگ احد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں منافقوں کا یہ کہنا کہ اگر یہ بھی ہماری طرح بیدان جنگ سے بھاگ آتے اور گھر میں بیٹھے رہتے تو آج جیسے ہم زندہ وہ بھی زندہ رہتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب آپ کہہ دو کہ تم اگر سچے ہو نا تو اس گھر میں اپنی موت کو ٹال کر کے دکھاؤ تو کیا وہ ٹال سکے آج ہے ان میں سے کوئی یا ان کا کوئی نام و نشان جنہوں نے کہا اپنے رشتے کے بھائیوں کے لیے جن کا تعلق قبیلہ بنو خزرس سے تھا اور جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور خود وہ بیٹھ رہے یعنی جہاد میں شریک نہیں ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہمارے کہنے پر چلے ہوتے اور اپنے ہی گھر میں رہ جاتے اور جہاد میں شریک نہ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے جس طرح ہم لوگ اپنے گھروں میں رہنے کی وجہ سے قتل سے محفوظ رہے اے محبوب ان کی اس بے وکوفی کا جواب دو کہ اگر موت کا اختیار تمہارے ہی ہاتھ میں ہے تو ذرا تم ہی ہٹالو اپنے سے موت کو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ گھر بیٹھنے سے موت فٹل جاتی ہے منافقی نے جس دن یہ بات کہی اسی دن ان کے ستر آدمی مر گئے تو پھر گھر بیٹھنا ان کو موت سے کہاں بچا سکا وہ مرے اور مر کر مٹی میں مل گئے اور جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کا کیا ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتَا اور خیال بھی نہ کرنا جو شہید کیے گئے اللہ کی راہ میں ان کو مردہ بَلْ أَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے اور اس کے برعکس اے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنے والے مومنوں خیال بھی نہ کرنا ان کے تعلق سے جو شہید کیے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو مردہ نہ سمجھنا بلکہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں یہاں معیت یعنی اللہ کے پاس اس سے مراد تشریف و تقریم ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ اللہ کے باجو میں ہیں اپنے رب کے پاس سے مطلب اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں یہاں ان کی تعظیم اور ان کی قرآن تعالیٰ نے بیان فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مکان میں ہونا یہ محال ہے تو اس کلام کا حاصل صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت معظم اور مکرمے بولو اگرچہ بظاہر یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر اس کا مخاطب آپ کا ہر امتی ہے اس خطاب سے مخاطب فرما کر انہیں مشرف کیا گیا اور انہیں جہاد کا شوق دلایا گیا نیز انہیں یہ یقین دلا دیا گیا کہ جہاد کی جزا بہتر اور عالی نصیب ہوتی ہے انہیں ہر سال جہاد کا سواب پہنچتا ہے زمین انہیں نہیں کھاتی مردوں کی طرح انہیں غسل نہیں دیا جاتا زندوں کی طرح اپنے زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور جنت کے پھلوں اور میووں سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے الغرز اس خطاب سے آپ کی امت کو گمان سے روکنا مطلوب ہے رہ گئی نبی کریم کی شان تو آپ کی ذات اس طرح کے گمان سے پاک اور صاف ہے یعنی یہ جو کہا گیا کہ گمان نہ کرنا خیال بھی نہ کرنا سوچنا بھی مت تو یہ جو سوچنے سے روکا جا رہا ہے تو اگرچہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا لیکن اصل میں مخاطب جو ہے نا وہ آپ کے امت ہے آپ کے امت ہی ہیں آپ کی امت ہے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم گمان نہ کرنا ونہا سرکار کو تو پتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتائیے چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کا گمان نہیں فرمایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان عطا فرماتے ہیں وہ حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حضام جب شہید ہوئے تو حضرت جابیر جو تھے نا سات بہنیں ان کی اور سر پر ڈھیروں کرزہ چھوڑ کر کے والد شہید ہوئے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد حضرت عبداللہ جنگ اہد میں شہید ہوئے میرے والد کے ساتھ میں کیا بیٹی اور آپ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کیا معاملہ کیا گیا صحابہ اکرام کا ایمان دیکھنا آپ عقیدہ کیا دے رہے کہ ہمیں پتا ہو یا نہ ہو اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ وہاں پر کس کے ساتھ میں کیا بیٹ رہی ہے تو اب یہ سوچ ملی ہمیں کہ جو نبی اس ظاہری دنیا میں رہ کر کے عالم برزخ کی خبر رکھتا ہو وہاں کی باتیں بتاتا ہو وہ نبی جب عالم برزخ میں ہوگا تو اسے یہاں کی بھی خبر ہوگی اسی لئے عالی حضرت جب حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے اور لوگوں نے جب آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے اور اپنی اپنی گزارشات جب پیش کی اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے پہنچا دینا تو عالی حضرت کہتے ہیں کہ جن جن مراد کے لئے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے جسے سب پتا ہو یا رسول اللہ آپ کو سب پتا ہو آپ کی بارگاہ میں کیا میں بتاؤں کہ کس نے مجھے کیا کیا مرادوں کے لئے کہا ہے آپ کو سب پتا ہے سرکار آپ دیکھ لیجے آپ اپنے غلاموں کو کہ جو جو مرادیں انہوں نے آپ کی بارگاہ میں کہلوائی ہیں اب اسے سب پورا فرمائیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابیر سے کہ جابیر جتنے بھی شہید ہوئے نہ ہر کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا لیکن ہر کسی کے ساتھ نے بات ہوئی ہجاب کے ساتھ پردے میں رہ کر کے رب نے بات کی لیکن تیرے والد حضرت عبداللہ کی جب باری آئینا اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا کر کے تیرے باپ سے گفتگو فرمائیے ان سے پھر کلام فرمایا ہے وہ حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ پھر تو مطلب جو والد کی شہادت کا جو غم تھا نا حضرت جابیر کو اب یہ خبر آپ کے غم کو دور کر کے اس نے خوشی میں تبدیل کر دیا رسول اللہ یہ عزاز دیا اللہ نے میرے باپ کو کہ میرے والد سے میرے مالک نے بغیر ہجاب کے کلام فرمایا خوش ہو گئے اس کے تعلق سے ناظرین کرام شہدائی کرام کی حیات اور ان کی زندگی کے تعلق سے اگلی آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اور بھی ایمان افروس باتیں بیان فرمائیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے آئندہ نشست میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں وہ معاملات لے کر کے حاضر ہوں گے وہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تب تک کے لئے اجازت اور آپ حضرات سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ